نوشکر دوستو مہم دھرمیر ستیجا میری کھیتی سچی کھیتی میں آپ کا سواگت ہے زیادہ فصل لینا ہم سب کی اچھا ہوتی ہے اور بہت زیادہ پیداوار لینا ہماری دھان کی فصل کے لائف سائیکل میں کئی سٹیجز ہوتی ہے جب زیادہ خادوں کی جرود ہوتی ہے اور کون سی خاد کی کتنی ماترہ کب دینے چاہیے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے سٹیجز کا پتا ہونا چاہیے وہ کس سٹیج پر آتی ہے کتنے دنوں بعد آتی ہے پانی کی منیجمنٹ، تھوڑی بیماری، تھوڑی انسیکٹس کی بات کریں گے کیونکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کئی سٹیجز ہوتی ہے میں آپ کو پہلے یہ سٹیجز دکھاتا ہوں تو یہاں پر میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو فصل 87 دن میں ٹرانسپلانٹنگ کے بعد پک جاتی ہے ملنی ٹوٹل جو 115-20 دن کی فصل ہوتی ہے تو اس میں یہ سٹیجز کا پہلی سٹیج دیکھو ملنی ٹرانسپلانٹنگ روپائی کر دی ہم نے پھر ٹیلرنگ آتی ہے پھر اس کے بعد انٹر نوٹ الانگویشن ملنی لمبائی کھیجتا ہے تو یہ جو 46 دن کا یہ ویزیٹیٹیو گروہ پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑھوار کا پیریڈ ہوتا ہے ہمیں زیادہ جو کھادے جو ہیں نا اسی سمیں ہی دینی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک پینیکل انیشیشن سٹیج آ جاتی ہے یہ پکنے سے 60 دن پہلے آتی ہے نورملی اب اس کو ریپروڈکٹی فیز کہتے ہیں یہ 35 دن کا ہوتا ہے پھر یہ فلاورنگ آگئی فلاورنگ والی بالیاں نکلنے سے پہلے کی عوضتہ ہوتی ہے جو بالیاں جس نکلنے ہی والی ہوتی ہیں فلاورنگ کے بعد رائپننگ سٹیج آتی ہے لگ بگ 30 دن کی ہوتی ہے مچورٹی ہوتی ہے ہم کاٹ لیتے ہیں فصل کو تو یہاں پر یہ سٹیجز ہیں تو یہاں پر جینا میں یہ تھوڑی سی نا یہاں پر پانی کی بات بھی کرتے چلتے ہیں اسی یہاں پر شروع میں پانی ہمیں یہ چار انچ پانی کا لیول رکھنا ہے کہ ٹرانسپلانٹنگ کے دوران ہمیں پانی کم رکھنا چاہے ہیں پیچ پیچ میں یہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ ساتھویں دن پر تھوڑی سی ہوا لگوا دیں پھر اس کے بعد بارہ سے چودہ دن پر دو دن کی ہوا لگوا دیں ملنے لگاتار پانی آپ کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چودہ دن کے بعد تو آپ پانی میرا تو یہاں ماننا ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے بھی پانی دے سکتے ہیں ہوا لگتی رہ جانے چاہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے بھی اکیس سے پچیس دن پر بھی آپ دو دن کے لیے آپ پانی کا ہوا لگوا دیں یہ بیچ بیچ میں ہمیں لگاتار پانی کھڑا رکھنے سے کئی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اور اس کے بعد پکنے سے دیکھو جی کہتے ہیں جی چودہ دن پہلے تو آپ پانی لگاؤ ہی مت تو پانی جادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے سٹیم بورر ہے جو گوب کا کیڑا ہوتا ہے سنڈی ہوتی ہے وہ بھی اس کا جو یہی ہوتا ہے کہ بھی وہ اس کا جو سیکنڈ سٹار ہوتا ہے جو انڈے دینے کے بعد وہ یہاں سے پہلے پانی میں گرتا ہے پانی میں گر کے پھر نیچے سے سراغ کرنا شروع کرتا ہے جو جب فصل ہماری چھوٹی ہوتی ہے تو وہ آتا ہی جیادہ فلڈنگ سٹیج میں ہے تو بیچ بیچ میں اگر پانی کم دیتے رہیں گے اب جیسے شیث بلائٹ کی بھی بات ہے شیث بلائٹ بھی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے چالیس پنتالیس دن کے بعد تو ہمارے کو پانی بھی بیچ بیچ سے ہوا لگاتے رہنا چاہیے اب یہ سٹیجز کی بات آگئی اس ویزیٹیٹیو گروہ جو ہے پہلے چھاریس دن پہ ہوتی ہے تو ہمیں ساری نائٹوزن تو یہاں پہلے دے دینے اب یہاں پر ہمارے کو جیادہ ٹرلنگ کے لئے فٹاؤ کے لئے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا جنگ ہے سلفر ہے مینگنیشیم ہے اور بھی جو آپ نے کھا دے ڈالنی ہے نائٹوزن یہاں پر بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے وہ آپ اسے پہلے پہلے ڈال دیں فٹاؤ میں ہریالی میں بڑوار میں مدد ملتی ہے جو آپ نے شروع میں جو بیسل ڈوز تو دے دی ہوگی ڈی اے پی کی اور پوٹاش کی پوٹاش تو یہاں پر شروع میں ہی دے دینا چاہیے پھر آتی ہے بوٹنگ سٹیج اس میں بھی جو پینیکل انیسیشن ہوتی ہے اس کو بوٹنگ سٹیج کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے اس میں بھی نائٹوزن کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے پھر تھرڈ جو جرورت ہوتی ہے فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی نپ کے فٹیلائزرز کی جرورت ہوتی ہے یہاں پر بھی ہم جو فاس فورس ہم ڈالتے ہیں وہ جو ہے نا ہمارے سٹے کو لمبا کرنے کا کام کرتی ہے دانیں زیادہ بھرتے ہیں سٹے کے اندر اور پوٹاش جو ہے ٹرانسپورٹیشن کام کرتا ہے پتوں میں جو بھی آپ کے کاروارڈ اٹھ تیار ہوئے ان کو ٹرانسپر کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو پوٹاش کی بھی زیادہ جرورت ہوتی ہے اس سمیں تو میں چاہتا ہوں کہ بھی ایک ویڈیو جو ہے نا کیلشیم پر مینگنیشیم پر اور سلفر کے اوپر جو ہمارے کو اس سمیں دینا ہوتا ہے ٹرلنگ سے پہلے یہ ویڈیو الگ سے بنائیں گے لیکن فیلال آج ہم نپک کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں اب نائٹروزن کی بات کریں تو نائٹروزن ہمارے کو کب جیدہ بہت جیدہ جرورت ہوتی ہے اب یہاں پر یہ دکھایا ہو ہے کہ ہم اگر نائٹروزن شروع میں ہی جیدہ دیتے ہیں یہاں پر جرورت دو جو ہوتی ہے جیدہ دیکھو اس سٹیج پر ہوتی ہے شروع میں جو وہ یہ سٹیج ہوتی ہے پینکل انیشیٹسن سٹیج ہوتی ہے چالیس سے پنتالیس دن پر آتی ہے اس سمیے میں نائٹروزن جیدہ دین چاہیے اور بعد میں فلاورنگ سٹیج پر نائٹروزن بہت کم جرورت ہے فاس فورس اور پوٹاش ہوتی ہے اس کی یہاں پر بھی تھوڑی سی جیدہ جاتی ہے تھوڑی سی بورون کی بھی رکمنڈیشن ہے اس سمیے بورون فلاورنگ میں بھی ہلک کرتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دس کلو اناج دھان پیدا کرنے کے لیے کتنا نائٹروزن فاس فورس اور پوٹاش کی جرورت ہوتی ہے اب اس کے لیے پندرہ کلو نائٹروزن ملنی تیس سے بہتیس کلو یوریا دو تین کلو فاس فورس فاس فورس کی کم جرورت ہوتی ہے ڈی ای بی جو ہے پانچ سے چھے کلو ڈی ای بی پندرہ سے بیس کلو پوٹاش ملنی پچیس سے بہتیس کلو بی ریٹو پوٹاش کی جرورت ہوتی ہے یہاں تو یہ کلیر ہو رہا ہے کہ پوٹاش کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے ہماری دھان میں اور ہم پوٹاش بہت کم ڈالتے ہیں ویسے کچھ ہماری جبینوں میں تتو پہلے ہی ہوتے ہیں پوٹاش کی بات کر رہے ہیں اور بھی تو باقی ہم جو ہے نا ان آرگینک فٹیلائزر کی روپ میں دیتے ہیں کٹے خرید کے جو لاتے ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں ہماری جبین کا پتہ ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے بھی آگ لگا کے میں نے اپنے تتویوں کو برباد تو نہیں کر دیا یا میں نے موم کی فصل لگائی یا دھینچہ جو ہے بیچ میں ملایا ہے اورگینک میٹر میری جبین کا کتنا ہے تو انٹرنیشنل رائیس ریسٹرچ انسٹیٹوٹ کے رائیس نولیز بینک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی جبین میں اورگینک میٹر پچھلی فصل کے اوشیشوں کو جبین میں ملانے سے یا گوبر کی کھاٹ ڈالنے سے یا ہری کھاٹ ڈالنے سے دھینچہ یا موم کی فصل کھیت میں ملانے سے بڑھتا ہے اگر وہ آپ نے کر رکھا ہے اورگینک میٹر زیادہ ہوگا تو آپ کو پٹاش کی شروع میں ایک ہی ڈوز ڈالنی پڑے گی اور ویسے پٹاش کی فلاورنگ سٹیج میں بھی بہت زیادہ جرود ہوتی ہے اس سمیں فاسفورس کی بھی جرود ہوتی ہے اب تامیل نادو تو اگرل چیز یونیورسٹی نے تو اس سمیں فلاورنگ سٹیج پر ایک یہ رکمنڈیشن بھی دیئے آپ ایک پرسینٹ یوریا کا گھول دو پرسینٹ ڈی اے پی اور ایک پرسینٹ پوٹاشیوم کلورائیڈ ملے میوریٹو پٹاش ایک دو ایک یوریا ڈی اے پی اور میوریٹو پٹاش کا دو بار یاد سپری کر دیں اس سمیں دس دن کے انٹرویل پر ان کی یہ رکمنڈیشن ہے تو آپ کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اب کئی بار یہ کوششن آتا ہے میں یوریا کب دیوں دے دن آدم دے دن ہر ہفتے ہر دست دن کے بعد یوریا نہیں ڈالنا چاہیے تو یہ انٹرنیشنل رائز ریسرچ انسٹیٹوٹ نے ایک لیف کلور چارٹ دیا ہے ہمارے کو جیسے یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا پانچھے پہ تو جیادہ گہرا ہے اس سمیں یوریا کی جیادہ جرود نہیں ہے تھوڑا سا کم گہرا ہا رہا ہو گیا لیکن یہ سٹیج ہے یہاں پر یہ پتہ دکھایا ہویا اگر اس کا رنگ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس سمیں ہمارے کو یوریا ڈال دینی چاہیے جو ہم نے یوریا کا کٹا ڈالا ہے نا اس کے علاوہ وہ جمین میں جو اورگانک میٹر جادہ تھا اس یوریا کو بھی یوز کر رہا ہے ہمارے کو یہ جرود جو ہے نا اس سمیں یوریا کی جرود ہے تھوڑا سا آئیڈیا لگ جاتا ہے اس لیف کلر سے کہ کب ہمارے کو یوریا دینی چاہیے زیادہ ایکسیسیو یوریا دینا جو ہے نا وہ بیماریوں کو بلابہ دینا ہی ہے شیت بلائٹ کے آنے کا کارن بھی ایک ہی ہی ہوتا ہے کہ ہم یوریا جادہ دے تھے پانی جادہ دے تھے اب یہ فلپینس رائس رسرچ انسٹیٹیوٹ سویس ایجنسی فور ڈاللپمنٹ کوپوریشن ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر آپ نے ہائیڈریڈ ورائیٹی لگا رکھی ہے اور پتے تھوڑے سے پی لے ہیں موسم فیوری والے ہیں زیادہ بارشیں نہیں ہیں فسل گیری نہیں ہیں تو آپ پینکل انیشیشن سٹیج کے بعد لاسٹ جو گروہ سٹیج ہوتی ہے اس وقت میں بھی آپ بیس کلو یوریا پرتی ایکر ڈال دو تو آپ کو پیداور زیادہ مل سکتی ہے ایک اور بات انہوں نے کہیے کہ آپ نے ایڈیشنل پوٹاشیم گی اگر آپ نے اورگینک میٹریل نہیں ڈالا ہے یا پھر جو پچھلی فصل کے جو تھونٹ ہیں ڈنٹھل ہیں تنہ پتے جڑ بیچ میں نہیں ملائے ہیں تو آپ کو اپنی پیداور زیادہ بڑھانے کے لیے اس ایکسپیکٹیشن کے پورا کھرا اترنے کے لیے آپ کو پوٹاش کی پھر زیادہ آدھا بیک پوٹاش آپ کو پینکل انیشیشن سٹیج پر مطلب کی فصل کے پچاس ایک دن کے بعد روپائی کے پچاس دن کے بعد پچاس دن کے بعد آپ کو پوٹاش بھی ڈالنی پڑے گی اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ جو پینکل انیشیشن سٹیج ہوتی ہے جو چالیس پنتالیس دن پہ آتی ہے یہ بہت کرٹیکل سٹیج ہوتی ہے نائٹوزن ڈالنے کے لیے اب یہ تو ٹیلڈرنگ سٹیج ہے جو چوبیس سے تیس دن پہ آتی ہے ٹرانسپرانٹنگ ہے تو پینکل انیشیشن سٹیج یہ ہوتی ہے جب یہ سٹٹا جو ہے نا نیچے تنے کے بیچ میں نیچے سے بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ایڈیشنل نائٹوزن کی بہت زیادہ جرود ہوتی ہے ہمیں نائٹوزن یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا فاسفرس اور پوٹاش کی بھی جرود ہوتی ہے ابھی میں نے اس ویڈیو میں میجر جو تطو ہوتے ہیں این پی کے ان کو زیادہ ٹچ کیا ہے بہت زیادہ بڑھتی ہے تو ان کی بات بھی آگے ویڈیو میں کریں گے آپ سے باتیں تو میں کرتا ہی رہوں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو